اپنے بچوں پر اور خاص طور پر لڑکیوں پر خصوصی نظر رکھئے ان کی اچھی طرح تربیت کیجئے نیو جنریشن کے حوالے سے لگتار ایسی خبریں سامنے آ رہی ہے جو معاشرہ کو شرمسار کر دیتی ہے ایک ایسے ہی خبر مد پردیش سے سامنے آئی ہے اپنے سکرین پر آپ یہ فوٹو اور ویزول دیکھئے سترہ سال کی اس لڑکی نے پورے خاندان کو اور پورے سماج کو شرمسار کر دیا ہے مد پردیش کی رہنے والی لڑکی سکول میں پڑھنے گئی تھی لیکن پڑھنے کی جگہ اس نے محبت کرنا شروع کر دیا ایک لڑکے کے عشق کے جال میں پھس گئی پڑھائی لکھائی کو بھی اس نے چھوڑ دیا لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی گھر والے سمجھاتے رہے دن رات کی اچھی خوبیاں اس کو بتاتے رہے لیکن اس لڑکی نے کچھ بھی نہیں سنا اور خوشنما پروین نام کے لڑکی اجیت ورما نام کے ایک لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی گھر سے زیور بھی اٹھا کر لے گئی پیسہ بھی لے گئی کوٹ میریج کر لیا ہے گھر والے پریشان ہیں انہوں نے پولیس اسٹیشن کا سہارا لیا ایف آئی آر درج کرائی ہے لیکن پولیس بھی کچھ بھی سنوائی نہیں کر رہی ہے آئی آپ کو بتاتے ہیں پورا معاملہ کیا ہے مد پردیش کا ایک زلہ ہے چھترپور اور وہاں کا ایک علاقہ ہے نرائن پورور وہاں کے نٹپور محلہ کی رہنے والی لڑکی تھی اسکول میں پڑ رہی تھی انٹر میں یہ لڑکی پھیل ہو گئی لیکن پڑھنے کے زمانے میں ہی اجیت ورما نام کے ایک لڑکے سے اس کو محبت ہو گئی لڑکے نے اس کو محبت کے جال میں پھسایا عشق کا خواب دکھایا اس کے بعد اس لڑکی نے پڑھائی لکھائی کرنا بند کر دیا انٹر میں پھیل ہو گئی اس کے بعد گھر والوں نے پرائیوٹ سے اس کو بیہ کرانے کا فیصلہ کیا حالی نے گھر والوں کو پتا چلا کہ میری لڑکی کا کہیں نہ کہیں کچھ معاملہ چل رہا ہے افیر کا کچھ ایشو ہے اس لئے گھر والوں نے اس کی شادی طے کر دی اگلے مارچ کے مہینہ میں اس کی شادی ہونے والی تھی لیکن اسی بیچ نو دسمبر کی رات میں لڑکی اپنے گھر سے فرار ہو گئی صبح کو گھر والوں کو پتا چلا کہ لڑکی اپنے بیٹ پر نہیں ہے الگ کمرے میں سوتی تھی پتائے بھی چلا کہ گھر سے زیور لے کر فرار ہو گئی ہے پیسہ لے کر چلی گئی ہے کئی سارے سازو سمان کو لے کر چلی گئی ہے اور اجیت ورما نام کا لڑکا اس کو بھگا لے گیا ہے گھر والوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی رابطہ نہیں ہو سکا ادھر ادھر تلاشنے کی کوشش کی کچھ بھی پتا نہیں چل سکا اس کے بعد گھر والوں نے اوچھرا تھانا جا کر شکایت درج کرائی میسنگ کی رپورٹ درج کرائی جس میں پوری تفصیل بتائی کہ لڑکی رات کو گھر سے پیسہ لے کر زیور لے کر بھاگ گئی ہے ایف آئی آر میں اس بات کا بھی ذکر موجود ہے کہ شک ہے کہ کوئی لڑکا اس کو بھگا لے گیا ہے اس کو کٹنپ کیا گیا ہے زبردستی اس لڑکی کے ساتھ کیا گیا ہے جو اہم بات ہے وہ یہ کہ اس لڑکی کیج ابھی سترہ سال پانچ مہینہ ہے اٹھارہ سال کی ایج بھی نہیں ہو سکی ہے لہٰذا ایک کٹنپ کا کیس بنتا ہے پولیس کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو تلاش کرنا اگر لڑکی کوٹ میریج کر لیتی ہے تب بھی اس کو ویلڈ نہیں مانا جائے گا لیکن پولیس ٹالما ٹول کر رہی ہے پولیس نے ابھی تک اس معاملے پر کوئی توجہ نہیں دی ہے پولیس نے تلاشنے میں کوئی ذمہ داری نہیں نبھائی ہے دوسری طرف لڑکی کے گھر والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ عجیت ورما کے گھر والے بھی اس میں شامل ہیں ان کی مرضی سے یہ پورا معاملہ ہوا ہے اور اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ ہے بھی نہیں عجیت ورما فیلحال اپنے گھر میں موجود نہیں ہے وہ بھی بھاگا ہوا ہے لڑکے بھاگ ہوئی ہیں بھاگنے کے بعد لڑکی ویڈیوز بنا کر کے ریل بنا کر کے ضرور شیئر کر رہی ہے اپنے والدین تک کو یہ دکھا رہی ہے گھر والوں کو یہ ویڈیو مل رہی ہے اور گھر والے پریشان ہیں لیکن یہ لڑکی کچھ بھی سننے کو تیار نہیں ہے جو ویڈیو سامنے آ رہی ہے اس کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ شاید لڑکی نے اپنا مذہب بھی تبدیل کر لیا ہے کیونکہ اس کی تصویر دیکھیں اس کی شکل دیکھیں شکل دیکھنے کے بعد یہ کہنا مشکل ہو گیا ہے کہ لڑکی اپنے دھرم پر باقی ہے اس کو تبدیل کر لیا ہے فیلحال گھر والوں کا لڑکی سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے لیکن لڑکی کسی کی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہے اور دراصل یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ لڑکیوں پر نظر نہیں رکھی جا رہی ہے تربیت نہیں کی جا رہی ہے اور یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے روزانہ اس طرح کے کیسے سامنے آ رہے ہیں بھگوال اپٹ ریپ کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے بجرنگ دل وش ہندو پریشت اور اس طرح کی تنظیمیں پوری پلاننگ کے ساتھ اس طرح کے واقعات کو انجام دے رہی ہے لڑکوں کو ٹریننگ دے جاتی ہے ان کو سکھایا جاتا ہے سمجھایا جاتا ہے اور وہ اس ٹریننگ کی روشنی میں مسلم لڑکیوں کو محبت کے جال میں فساتے ہیں اس سے عشد کا ڈھونگ رچتے ہیں لڑکیاں اس شادی کر لیتی ہیں گھر سے بھاگ جاتی ہیں ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہیں مذہب کو تبدیل کر لیتی ہیں اور دو چار سال بعد پھر ان لڑکیوں کو چھوڑ دیاتا ہے طلاب دے دیاتا ہے جسم فروشی تک کا کام کرا جاتا ہے یا پھر بھیک مانگنے پر مجبور کہاتا ہے پریننگ کر کے بچے پیدا کر کے ان کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے لگاتار اس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں لیکن لڑکیاں سمجھنے کو تیار نہیں ہیں وہ عشق کے چکر میں اپنے مذہب کی اہمیت سمجھنے کو تیار نہیں ہیں اور اسی وجہ سے بھگوالبٹریب کا لگتار مسلم لڑکیاں شکار ہو رہی ہیں اس رپورٹ میں اتنا ہی بھگوالبٹریب کا یہ معاملہ کیسے رکھ سکتا ہے کس طرح یہ واقعہ بڑھتا جا رہا ہے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیے اس طرح کا کوئی معاملہ ہے آپ کے علاقے کے خبر ہے تو ملہ ٹائمز کا نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہوتا ہے اس پر آپ ہمیں تفصیل بھیج سکتے ہیں پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں